نمستے سلام علیکم میں تیرد ساجن میگوڑ چیئرمن متحدہ دراؤڑ خورم آپ سبھی دوستوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے تنظیم جو ہماری اتحاد میں تنظیم سب کا میں ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے پچھلے کراچیوں نے مظاہر میں اپنے آپ کو منوایا اور بہت ایک تاریخی مظاہر کر کے دکھایا جہاں پر ہزاروں کے تعداد میں پوری سن سے لوگ آکے دراؤڑ لوگ آکے اپنے شرول کاس کے جو مسئلے مسائلہ ان کے حل کے لیے کھٹے ہوئے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ نہ ابھی جو نگران گورنمنٹ ہے یا کوئی ریاستی داریں کسی نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا کہ ہم کس لیے آئے تھے کیوں آئے تھے ہمارے مطالبات پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا یہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ریسپانس نہیں ہے ان کی طرف سے اس کا مطلبیہ نہیں ہے کہ ہم تھک کے بیٹھ جائیں گے ہم اور آگے بڑھ اور ہم مسلسل اپنی میند چاری رکھیں گے ہمارے چودہ نوکادی مطالبے تھے بہت سارے مطالبے ایسے تھے جو کچھ مانے جا سکتے تھے امیڈیلی مانے جا سکتے تھے کچھ ایسے تھے جو بعد میں مانے جا سکتے تھے اور خاص طور پر جب نئی حکومت آ رہی ہے تو سب ہی قریہ حسدی داریں جو ہمارے ہیں اور جو بھی ہمارے محکومتیں ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں مطلب پارٹیز ہیں انہوں نے مشہورہ کر کے یہ کر دینا چاہیے تھا کہ جو نائنٹی فائی پرسنٹ اقلیت میں جو شیدول کاسٹ یا دراوڑ ہیں لوگ ان کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی ان کو نظر انداز کیا گیا اور پھر وہی پانچ پرسنٹ جو جن کو ہمارے دوست دراوڑ جو اسلام آدم میں کام کرتے ہیں شرون کمار وہ کہتے ہیں ایٹی ایمز پھر وہی سرمایہ دار اور سیٹھیوں کو وہی نمائندگی دی گئی ہمیں اس پہ افسوس ہے ہمیں امیر تھی کہ اس نگران سیٹ اپ میں کم از کم ہمارے دراوڑ کے لوگوں کو لیا ج جائے گا مگر وہ نہیں ہو سکا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری مسلسل تحریکیں چلتی چلتی رہے گی جب تب ہمارے حقوق اصل نہیں ہو جاتے ابھی بھی موقع ہو سکتا ہے حکومت ہمارا مطالبہ مان لے ہمارے اقلیت کے ابھی منسٹری بھی نگران سیٹرم میں باقی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے دراوڑ کسی کو دے دیں اور بھی کب بہت سارے مطالبے ہیں ان پر کچھ کنسیلر کریں مگر ہمیں کیا کرنا ہمیں ہے کہ ایک بار پھر ورک کرنا ہے ہمیں پوری سندھ میں خاص طور پر تھرپار کر عمرکوٹ اور مرپوخواس کے ظلو میں اور سانگڑ کے ظلو میں ان تین تین چار ظلو میں جہاں پر ہماری بہت زیادہ میچارٹی ہے نا اس کی درہ وڑوں کی تو ہم ایک بار پھر ورک کریں گے اور پھر واپس آئیں گے کراچی میں تاکہ اپنے مطالبات کے لیے اگلی بار پچھلی بار جو ہم بھی ہزاروں میں تھے مگر اگلی بار تاریخ سار اس سے بھی زیادہ لوگ آکے اک کراچی کے پریز کلپ کے آگے کھٹے ہو کے ہم اپنے مطالبات ایک بار دوبارہ سامنے رکھیں گے اور اگر اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑی تو ہم آگے موو کریں گے ریلی کی صورت میں جو اگلا پروگرام ہوگا ابھی جو نیکس پروگرام ہوگا وہ ایک بار پھر کیونکہ نگرہ سیٹپ نیا آیا ہے تو ہم ایک بہت بڑا مظہرہ ایک بار دوبارہ کریں گے اور امید رکھتے ہیں اس نئے سیٹپ پہ کہ وہ ہمارے مطالبات مانیں گے اور ہم کچھ ملیں گے ب تاکہ ہمارے مطالبات یہ مانے جائیں نہیں تو پھر ایک بڑے مظہرے کے بعد ہم آگے دھرنے کا بھی سوچیں گے تو اس کے لئے سبھی دوست سبھی دوستوں میں ہاتھ بات کے ریکوست کرتا ہوں جس طرح آپ نے پہلے اپنے آپ کو منایا اس طرح دوبارہ اپنے آپ کو تیار کریں اور اگلی اگلی باجو ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر پھر ہمیں دوبارہ کراچی پہ جانا ہے کراچی میں ایک بڑا مظاہرہ کرنا ہے بڑا اپنا پاوشو دکھانا ہے تو اس میں سب سے زیادہ محنت کریں آپ لوگ انہیں پہلے بھی منایا ہے اور امید کرتا ہوں اگلی بار بھی منایں گے تاکہ ہم اپنے حق کو حاصل کر کے رہے ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ دراوڑ اطاحت دراوڑ فورم زندہ بات دراوڑ تحریک زندہ بات پاکستان زندہ بات پاک کفوج زندہ بات